فرق فوکس کے معزز ناظرین السلام علیکم اپنے برادر ملک فلسطین کے عوام سے مخاطب ہو رہا فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارہیت اور وہاں پر ان کی ریاستی دہشتگردی ایک طویل تاریخ جس کا فلسطینی عوام نسل در نسل بڑی بیجگری کے ساتھ ان کی ریاستی دہشتگردی اور سرزمین فلسطین پر ان کے قبضے کے خلاف اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے قربانیاں دے رہے ہیں جوانوں کے قربانیاں دے رہے ہیں ماں اور بہنوں کی قربانیاں دے رہے ہیں میں فلسطینیوں کی اس جد جہد کو خیراج تحسین بھی قیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ایک بار پھر اپنی طرف سے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اور پوری پاکستانی قوم کی طرف سے مکمل یک جہدی کا یقین دلاتا ہوں اس سال اس سال اس مہینے میں جو وہاں ستائیس رمضان کی رات تھی اور مسجد اقصہ میں مسلمان بھائی بہنیں نماز میں مصروف تھے تراوی میں مصروف تھے اسرائیلی درندے مسجد کے اندر گئے فائرنگ کی شیلنگ کی نماز میں بھگدر مچائی مسلمانوں کی عبادت کو سپتاش کرنے کی کوشش کی یہ اتنا بدنما اقدام ہے کہ اگر خود سہیونیوں کو اور پھر یہودیوں کو اور پھر عالمی برادری کو کچھ بھی احساس ہو تو ان کو شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے اپنی اس ذرہ تمیز حرکت پر ان کو دنیا کے سامنے معافی ماننی چاہیے اس کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں پھر اس دینی مسلمانوں کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کہ اس کے باوجود انہوں نے مسجد اقصہ سے تعلق نہیں توڑا مسلسل وہاں جا رہے ہیں نمازیں ادا کر رہے ہیں لیکن کئی روز سے مسلسل یہ دریندے وہاں مسجد میں داخل ہو کر جس طرح گولیاں چلا رہے ہیں اور جس سے تقریباً بیس سے تیس مسلمان شہید ہو چکے ہیں سیکڑوں زخمی ہیں اور اس طریقے سے وہاں پر جو ایک دہشتگردی کی فضا بنائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ عالمی برادری فوری طور پر اس کا نوٹس لے غزہ پر اسرائیلی بمباری اور اس کیلئے یہ جواز سلاش کرنا کہ ہمارے خلاف وہاں سے گولے برسائے گئے ہیں میرے خیال میں یہ کوئی اقدامی عمل نہیں بلکہ یقیناً مسجد اقصہ میں اسرائیلی دریندگی کے جواب میں اگر کیا بھی ہے تو اسی کے حوالے سے ہوگا لیکن اس کو بہانہ بنا کر جس طرح بے دردی کے ساتھ انہوں نے غزہ پر بمباری کی اور وہاں پر بیس سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا یہ مسلمانوں کا خون ارزاں کب تک بہتا رہے گا اور کیوں کر اس پر امت مسلمہ خاموش ہے یا خاموش رہی گی میں اس موقع پر پوری امت مسلمہ کو جھنجوڑنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کی خاموشی در حقیقت اسرائیل کی درندگی کی تائید اور حمایت ہے اس سے کم ان کی خاموشی کے کوئی حیثیت نہیں ہے او آئی سی اب تک کیوں خاموش ہے اسلامی دنیا کے لیے آخر اس کا کیا کردار ہے اقوام متحدہ جانے ایک روایتی مضمتی بیان جاری کیا ہے لیکن اس حوالے سے اقوام متحدہ کی سطح پر بھی کوئی موصل اقدام موجود نہیں ہے آخر کہاں گئی انسانی حقوق کی تنظیمیں اگر اسلامی دنیا میں کوئی ایک چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے تو یہ پوری دنیا کی انسانی حقوق کے آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے لیکن جہاں اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی اور ان کی درندگی کا نشانہ بڑھ رہے ہیں فلسطینی نحت مسلمان وہاں ان کے زبانیں گم ہو جاتی ہے کس کی نمائندگی کر رہے ہیں کیا واقعی ہم ان کو انسانی حقوق کا وکیل سمجھیں کہ انسانی حقوق کو بیشنے والی ادارے ہیں کہ انسانی حقوق کو بیشنے والی ادارے ہیں یہ بڑی قوتوں کے مفادات کے محافظ اور دنیا میں ناجائز قبضوں کی سپورٹ کردے کے ادارے ہیں اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف ہمیشہ سے بڑا واضح رہا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ کراچی میں ایک دو ماہ قبل جمعیت علماء اسلام نے جو ملین مارس کیا تھا وہ تاریخ کے اوراق پر سبس ہو چکا ہے اور اس کے اثار کبھی مٹیں گے نہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا عید الفطر کے بعد ہم پورے ملک میں اسرائیل کے خلاف مظاہروں کا آغاز کریں گے اور میں اپیل کرتا ہوں پوری امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں پورے پاکستانی قوم سے علماء سے خطبہ سے کہ وہ عید کے اور جمعے کے اجتماعات میں اسرائیلی درندگی کی مضمت کرے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھرپور یک جہتی کا اظہار کرے اور اس کو اپنا دینی ملی فریضہ سمجھے انشاءاللہ العزیز فلسطینیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے شانہ بشانہ رہیں گے ہم ان کے دوش پہ دوش اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور امت مسلمہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پورے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں عید کی اجتماعات ہیں یا جمعے کے اجتماعات ہیں اپنی بھرپور احتجاج کو ریکارٹ کروائیں وہاں کے خطبہ اور ائمہ سے اپیل ہے کہ وہ اس پر بھرپور طریقے سے احتجاج کریں اس کے مضمت کریں اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اپنی یقجہدی کا اظہار کر کے اپنا دینی ملی اور اسلامی فریضہ کا حق ادا کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خواتین و حضرات لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھنکس پار واشنگ اللہ حافظ مصد نوع شکرائب کریں ¿قاہم شکرام苦تری砲 مصد نوع شکر آپ ڈیوی کو ن opportunities ہاتھ بھی 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 شکرام